اصحاد جالوی صاحب جو تھے وہ ایک طرف تو صحابہ اکرام کے خلاف طوفانِ بتمیزی وہ کھڑا کرتے تھے سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کیسر و کسرہ سے ملا دیا یعنی کہتے ہیں کیسر و کسرہ کیا ہے اور معاویہ کیا ہے برابر ہیں نعوذ باللہ صرف چہرہ بدلتا وہ کیسر ہے معاویہ اتنا دے محال ہے اتنا دربان ہے اتنا سارا سونا چاہتے ہیں فرقی ہے یعنی کفر تک لے کے چلے گئے اور اتنی گندی گندی زبان ان کے بارے میں استعمال کی انہوں نے کہ توبہ 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 لیکن دوسری طرف یعنی ان کی جو میں پہلے پہ بتا چکا ہوں کہ ان کی طبیعت کیسی گرگر کی طرح رنگ بگرتے ہیں کہ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ جو یزید کو دوزکی کہتا ہے وہ بھی لانتی ہے یہ اوالہ میں نے جان بھوج کے یہاں پیس کیا ہے کہ جو یزید کو دوزکی کہتا ہے وہ لانتی یہ ساکھ جالوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے لہٰذا یہ جتنے بھی اندے پیروکار ہیں نا اس ساکھ جالوی صاحب کے جو ہمیں صبح و شام دن رات گالیاں نکالتے ہیں ہم بھی یہی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یزید کے حوالے سے اختلاف ہے امت میں کوئی اچھا کہتا ہے کوئی برا کہتا ہے یزید کو اچھا یا برا کہنے کی وجہ سے کسی کے دین ایمان پر یا کسی کے اہل سنت ہونے پر کوئی فرق نہیں آتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے تاریخی روایات پر اس نے کیا تحقیق کی ہے اگر وہ جان بھوج کے اندر دند ایسی باتیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا ہوگا اور اگر اس کو یہ سمجھ آیا ہے کہ ان روایات کے بنا پر یزید کو اچھا یا برا کہنا چاہیے تو ظاہر ہے پھر اللہ کے ہاں وہ مشتحد ہوگا اس نے انصاف سے فیصلہ کرنے کی کوشش کی اگر غلط بھی ہو گیا تو لیکن بہرحال اس کے مسلمان ہونے پر تو اتفاق ہے کہ یزید مسلمان تھا کافر نہیں تھا تو یہ جو لوگ ہیں یہ جو عیسائی جالوی صاحب کے اندر مکلدین ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی دوزکی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بابا جی کہتے ہیں جو یزید کو دوزکی کہے وہ بھی لانتی ہے تو آپ یزید کے والد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول کو دوزکی کہتے ہیں تو آپ پر تو ڈبل لانت بنتی ہے نا آپ سال جالوی صاحب کے بقول بھی لانتی ہیں بلکہ ڈبل لانتی ہیں آپ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان کھولتے ہیں اور اگر ہم برا نہ مانیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سال جالوی صاحب خود اسلام کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کیسر و کسرہ کے برابر قرار دے رہے ہیں تو ان کے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو انہیں دوز کی کہے وہ لانتی ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابیہ رسول ہیں انہیں نعوذ باللہ اسلام سے نکال کے کیسر و کسرہ کے برابر کر دیں تو پھر بھی کہ لانت ان تک نہیں پہنچے گی تو یہ بات ہم نے پیش کی ہے اور یہ احمقانہ رویہ ہے کہ یزید کے بارے میں افراد و تفرید کا شکار ہو کر اہل سنت کو ملہون اور اس طرح کے ان پر فتغے لگانا ابھی پچھلے دنوں ویڈیو میں نے دیکھی ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب ویسے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں لیکن وہ بریلوی نہیں ہیں عامر عزیز خان بریلوی صاحب کے مذہب اور عقیدے پر وہ نہیں ہیں اس حوالے سے ہم کبھی تفسیریں انشاءاللہ بیان بھی کریں گے کہ عامر عزیز خان بریلوی صاحب کا عقیدہ کیا ہے اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا عقیدہ کیا ہے بلکل یہ بہت سے معاملات میں ان کے بلکل الڈ کھڑے ہیں اپوزٹ کھڑے ہیں ان کے مخالف بنے ہوئے ہیں یہ بریلوی تو کم از کم نہیں ہم انہیں بریلوی نہیں سمجھتے اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا پر ایک چینل ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اس بات کو فرقہ وریعت کو ہوا دینے کی کوشش کی اور دعور یہ کروا رہے تھے کہ میں فرقہ وریعت کے خلاف بول رہا ہوں بھئی یزید کو اچھا یا بڑا کہنے والے دنیا میں موجود ہیں علماء اور یہ کہنا کہ جو یزید کی حمایت کرتا ہے یا یزید کو اچھا کہتا ہے یا اس پر لانت نہیں کرتا وہاں یہ پروپیزندہ کر رہے تھے زور دے رہے تھے کہ یہ کہلوایا جائے کہلدیس عالم سے کہ یزید پر میں لانت کرتا ہوں جب انہوں نے نام لے کر یزید پر لانت نہیں کی تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ خود لانتی ہیں اور آپ اس طرح ہیں آپ اس طرح کافر ہیں اس طرح کے الفاظ بھی بولے کہ جو یزید پر لانت نہیں کرتا وہ ایسا ایسا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جس کا جس انداز سے بھی کردار ہے میں اس پہ لانت بھیجتا ہوں میں اسے ملون سمجھتا ہوں اور میں اس کے بارے میں کبھی بھی خیر کا کلمہ نہیں کہہ سکتا میں اب ایک مرتبہ پھر پوچھتا ہوں ایک سیکنڈ میں مجھے بتا دیں کہ آپ یزید پر لانت کرتے ہیں یزید کی مضمت کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں مجھے جواب دیجئے ہاں یا نہ میں وقت آپ نے بہت لے گیا نہیں حضور نہیں دینچارے وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے نہیں جو بھی نہیں دیکھیں یہ تو کلی طور پر مطلق بات کر دوں جو بھی جو ہے وہ اسلام کا مخالف اس پر لانت ہو یہ کیا بات ہوئی یہ منافقت ہے جس دل میں حسین ابن علیوں اس دل میں لانتی یزید کبھی بھی نہیں آسکتا یزید پوری امت کے نزدیک ایک بدبخت بد کردار شرابی بدماش اور جتنی آپ کے پاس کوئی خباستوں اور خرابیوں کو بیان کرنے کے جملے ہیں وہ اس لانتی کے لیے آپ بولیں وہ کم ہیں اس کی خباستیں اس کی شرارتیں اس کی کمینگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں اللہ اکبر پوری امت مسلمہ کے نزدیک یزید ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کے نزدیک اس کے ساتھ نفرت رکھی گئی ہے آپ محدثین کرام کو دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں اور اس کے بعد تمام مسالک کے علماء کو دیکھیں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یزید سے نفرت اور یزید پر لانت اور اس بدبخت کی مضمت کرتے ہیں میں ان کی عقل پر حیران ہوں ان جاہلوں کو جو لوگ بلانے والے ہیں میڈیا پر میں ان کی عقل پر بھی اور زیادہ حیران ہوں وہ بھی جاہل ہوتے ہیں انکر اس طرح کے اور ٹی وی جو چینلز اور ان کے مالکان کو تو ویسے ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے جہاں سے بھی یہ حرام حلال وہ تو عورتوں کی عزت بیج کر اپنی بہن بیٹیوں کو ننگا کر کے لوگوں سے پیسے وصولتے ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا ہے تو ایسے جاہل لوگوں کو بلاتے ہیں دیکھیں لانت کرنے کے بارے میں امام احمد برحمبر احمد اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ یزید پر لانت کرنی ہے کہ نہیں یہ سننہ لیلخلال میں صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے تو وہ فرماتے ہیں امام احمد برحمبر فرماتے ہیں یہ جاہل ہیں خود ویسے تو کہتے ہیں کہ سارے آئمہ برہات ہیں چاروں آئمہ برہات ہیں ان میں احمد برحمبر احمد اللہ علیہ بھی ہیں اور امام احمد برحمبر احمد اللہ علیہ امام احمد علیہ امام احمد سنت کیا فرماتے ہیں پوچھا جائے یزید پر لانت کرنے کے بارے میں تو انہوں نے آگے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لانت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح مومن پر لانت کیسے جائے گے اس سکتی یعنی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے صاف انکار کر دیا جزید پر لانت کرنے سے جہلو تم آج کہتے ہو کہ جو جزید پر لانت نہ کرے وہ بھی لانتی ہے نعوذ باللہ امام محمد رحمت اللہ پر آپ فتوہ لگا رہے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو کون سی کتابیں آپ نے پر رکھی ہیں یہ جھوٹ بول بول کر رہی انشاءاللہ اس پر ہم کبھی دوبارہ سے وہ جو پرورام انہوں نے کیا تھا اس میں کتنے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ جو ہے نا ایک ویڈیو بنائیں گے اللہ نے کبھی موقع دیا تو ابھی میں صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ بار بار اسرار کر رہے تھے کہ یزید کا نام لے کر اس پر لانت کی جائے اور چونکہ یزید پر لانت نہیں کی جا رہی تھی نام لے کر تو کہا جا رہا تھا کہ یہ لانتی ہیں یہ کافر ہیں جو یزید پر لانت نہیں کرتے آپ کو شرم نہیں آتی امام محمد رحمت اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نام لزباللہ کافر ہو گئے ہیں یا لانتی ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے یزید پر لانت کرنے سے انکار کر دیا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یزید کے بارے میں دو آراء امت میں پائی جاتی ہیں اچھی یا بری حمایت یا مخالفت لیکن یہ کہنا کہ حمایت کرنے والا جو ہے وہ اہل بیر کا دشمن ہے یا وہ منافق ہے یا وہ اہل سننے سے خارج ہے یا مخالفت کرنے والا وہ رافضی ہے یا وہ اہل سننے سے خارج ہے یہ دونوں انتہائے ہیں اور یہ بیوکوفی اور احمقانہ روش ہیں اس میں کوئی اکل مندی اور کوئی دارش مندی نہیں ہے اس پر ہم پورا ڈیٹیلڈ لیکچرز جو ہے وہ پیچھے ریکارڈ کروا چکے ہیں احباب اسے سن سکتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ عبد المغیس حملی رحمت اللہ علیہ اور ابن جوزی رحمت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دو بڑے 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 اہل علم اپنے دور کے چھٹی صدی جری کے دونوں نے اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے دونوں نے ایک نے حمایت پر یزید کے کتاب لکھی ایک نے یزید کی مخالفت پر کتاب لکھی اور بعد والے جو علماء ہیں علامہ زابی رحمت اللہ علیہ دونوں کو خراج اقید پیش کرتے ہیں دونوں کو عالم متقی اور محدث اور پتہ نہیں کیا کیا قرار ہے اپنے جذبار کے اظہار کرتے ہیں اور آج آپ کہتے ہیں کہ جو یزید کی حمایت کرے وہ لانتی ہیں تو آپ کو علامہ زابی رحمت اللہ علیہ سے بھی زیادہ علم ہو گیا ہے شرم نہیں آتی مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کو میں معذرت کرتا ہوں کہ جذبات میں آگیا ہوں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی یہ لوگ ہیں جو فرقہ وریعت کو برکاتے ہیں یزید کا معاملہ ایسا ہے علماء میں اختلاف علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ ان کا موقف بڑا مشہور و معروف ہے اس حوالے سے دیگر کئی علماء ہیں جو حمایت میں یا رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے قائل ہیں کچھ برا بھی سمجھتے ہیں اپنا اپنا نظریہ ہے لیکن اس نظریہ کی بنیار پر کسی ایک فریق کو لانتی یا کافر یا اس طرح کہنا اور اس کو مجبور کرنا یہ فرقہ وریعت ہے اصل میں یہ آج پاکستان میں کوشش کی جاری ہے فرقہ وریعت پیدا کرنے کی اہل سنت نوجوانوں کو آپس میں لڑانے کی اور خون خرابہ کرنے کی اور اوپر سے جھوٹا الزام یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث یا اہل سنت جلسے کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی ناموز پر یہ ایسی ہے یہ ایک ایجنٹ ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے لوگ جو ہیں ان لوگوں سے آپ جو سامعین اور ہمارے مخاطبین ہیں یہ لوگ بھی ہوشار رہے ہیں یاد رکھیں کہ جو کہتا ہے کہ یزید کو اچھا کہنے والا یا برا کہنے والا اس پر لانت کرتا ہے اس کو اہل سنت سے خارج کرتا ہے وہ اصل میں حقیقت میں خود جو ہے نا وہ ایسا ہے اسے کس نے یہ اختیار دیا جب علماء امت نے ایسا نہیں کیا ایسی دو آرام موجود تھیں اور کسی نے ایسا کوئی تشدد اختیار نہیں کیا اور خود میں نے بتایا کہ عبد المعیز حمبلی رحمت اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے کتاب لکھ کر یزید کی حمایت کی ہے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں حقیقت میں کسی رحمت اللہ علیہ نے اور حفظہ بھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس کتاب میں یزید کے فضائل بیان کیے تھے عبد المعیز حمبلی رحمت اللہ علیہ نے تو جو ان کے مخالف ہیں اپنے دور میں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ جو یزید کی مذمر پہ کتاب لکھ رہے ہیں وہ بقاعدہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں دونوں کو جمع کر دے گا مفتی ہنیم حنیف قریشی صاحب آپ کی اکل گھاس چرنے گئی ہوئے آپ کو اتنا ہی شعور کوئی مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کبھی پڑا ہوتا کوئی صفحہ کسی کتاب کا تو آپ کو پتا ہوتا کہ کیا طریقہ کار ہمارے علماء کا چلا آ رہا ہے اور اہل سنت کا کیا موقف چلا آ رہا ہے آپ نے تو امام بن عمبل کو بھی اہل سنت سے خارج کر دیا کہ وہ بھی لانت کے قائل نہیں ہیں اور دوسرے علماء کو بھی کر دیا اور ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب کا سہارہ لے کر آپ جھوٹی رویتیں لوگوں میں پھلاتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ عبد المعی سمبلی جو فضائل کو ماننے والا ہے یزید کے فضائل کا قائل ہے یزید کی حمایت کرتا ہے کتاب لکھتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم دونوں جنت میں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے آپ ابن الجوزی سے بھی بڑے محدث بن گئے ہیں تو اس لیے یہ افرات و تفرید یہ اصل میں فرقہ وریئر کی سازش ہے مسلمانوں اس فرقہ وریئر کی سازش کو سمجھو ورنہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو آپس میں آپ کو لڑوا کر خود یہ تو چندے کھانے والے ہیں یہ سائر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لڑا کر یہ دیکھ لیں نا پیچھے وہ جو معاملہ ہوا تھا سلمان تاثیر والا قتل کر دیا گیا اور جو قتل پر اکسانے والے ہیں یہی مفتی عنیف قریشی صاحب تھے وہ بندہ خود کہتا تھا جو منتاز قادری ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں نے ان سے انسپائر ہو کر مفتی عنیف قریشی صاحب کے بیان سنا اور اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں قتل کروں گا اور میں نے قتل کر دیا اچھا وہ جو اس نے قتل کر دیا جب اس کا کیس ادارج میں جا تو مفتی عنیف قریشی صاحب نے جھوٹ بول دیا کہتا ہے میرا تو اس سے تعلق میں اس کو جانتا ہی نہیں نہ میں نے اس کو کہا ہے جاپ کر یہ تو ایسے لوگ ہیں یہ چندہ خور اور یہ جو اس طرح اب بعد میں کیا ہوا جب منتاز قادری کو گدلے میں پھانسی دے دی اور اب اس کے مزار پہ یہ جناب ہاتھ صاف کرنے پہنچ جاتے ہیں ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو جناب میرا مرید تھا اور میرے کہنے پر اس نے یہ کیا تھا لہٰذا اس کے مزار کی کمائی پر میرا حق ہے یہ اس طرح کے ہیں یہ مال خور ہیں آپ کے ایمان پر ڈاکے مارتے ہیں آپ کے مال پر بھی مارتے ہیں اور آپ کو آپس میں گڑاتے ہیں